مدھے پردیش 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 یہاں کسانوں کی بھومی سنسد لگائی گئی ہے اور کئی پردیشوں کے کسان جھوٹے گئی ایک تا پرشت کے بینر تلے کسانوں کا ایک جتہ جو ہے وہ مدھ پردیش کے گوالیر سے دلی کے لیے ایک پردیاترہ نکالنے کے تیاری میں ہے اور الگ الگ ان کی دیمانڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں گوالیر میں موجود ہوں اور یہ گوالیر میں جو کسانوں کی ہزاروں کی تعداد ہے یہ تعداد اس وقت بھومی سنسد کے آئیوجن میں شامل ہو رہی ہے یہ بھومی سنسد اس لیے کیونکہ یہ کسان تیہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سرکار سے کیا کیا مانگ کریں گے اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو مدھ پردیش سرکار کو لاغو کرنی چاہیے دلی میں آج جو گڑنا ہوئی وہ اپنے آپ میں اس بات کا دیودہ کہہ کی سرکار کو کسانوں کی پردی کیا رکھ ہے تو کل ملا کے کسان کے پردی گاؤ کے پردی بھومیہینوں کے پردی مزدوروں کے پردی سرکار کی جو روئیہ ہے اس کسان یاترہ کو سماجبادی پارٹی اور کومڈس کا سمرتن بھی حاصل لے راہل کاندھی کے بھی صفحہ میں پہنچنے کی چرچہ چناؤوں سے پہلے ہی ایسی یاترہ کیوں اس پر جواب سنو ایسا کوئی آپ انسٹیوشن بنائیے جس کے مونیٹرنگ سسٹم طاقتور ہو ان سب کے اوپر ہم کہہ رہے کہ ایک پولسی ہو جمین کس کو دیں گے ونوی بھا کو کسٹہ دے گا اکتہ پرشد کے بینر تلے یہاں جھٹے کسان ایم ایس سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ کو لاغو کرنے کی مانگ پر اڑے گی گوالیر میں جھٹے ان کسانوں کا دلی جا کر پی ایم کو گیاپن سوپنے کا ایرادہ ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سبھی پارٹیوں کے نیتا اپنا رکھ ساف کریں کہ جل جنگل زمین کے مددے پر وہ کس کے ساتھ کھڑی اور دیکھیں چناب سے پہلے نیتا جیت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ایسے ہی ایک نیتا جی ان دنوں کسرت کر دیں آپ کو ملوا داتے ہیں مدھر پردیش سرکار میں منتری گوپال بھارگف سے گوپال بھارگف کے پل پل بدلتے انداز آپ کو دکھاتے ہیں اس رنگ کا ایک ایک آن سے چکانے کی میں دن اور رات صبح سے اٹھ کر رات کے دو اور تین بجی تر لگاتار کوشش کرتا ہوں کہ کوئی کرجیں ایسا باقی نہیں رہ جائے کسی کا یہ گوپال بھارگف میں چکانے ہیں یہ ہیں مدھر پردیش میں شیوراج سرکار کے طاقتور منتری گوپال بھارگف چنانوی لڑائی میں اجے ہی مانے جاتے ہیں سات بار چنانو جیت چکے ہیں اور آٹھمی بار بھی چنانو میں اترنے والے ہیں آٹھمی بار بھی جیت ملے اس کے لیے شیوراج کے گرامین بکاس منتری کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہتے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں ان کے تین الگ الگ انداز دیکھنے کو ملے سمبار کو گوپال بھارگف جب گڑھا کوٹا میں کارکٹر میں پہنچے تو اپنا پورا جیون سنگھرش بتانے اتحاس بتاتے بتاتے وہ بھاوک بھی نظر آن منچ پر ہی آنسو پوچھنے لگے ایک دوسرے کارکٹر میں شریک ہونے کے لیے گوپال بھارگف آٹو رکشہ میں آگے کی سیٹ پر بیٹھے نظر آئے اور پیچھے کی سیٹ پر پولیس بیٹھی رہے گوپال بھارگف جب ایک جم کا ادھاٹن کرنے پہنچے تو جم میں ہی کسرت کرنے اس سے پہلے بھی کبھی ساموہک دیواہ کرا کر کبھی دوسرے کارکٹرموں کے ذریعے گوپال بھارگف چرچہ میں بنے رہتے ہیں اب چناؤں نزدیک آتے ہی ایک بار پھر وہ اپنے نئے انداز دکھا رہے ہیں گوپال بھارگف ساگر زلے کے رہلی ویدھان سوہ سیٹ سے بی جے پی کی ٹکٹ پر سال 1985 سے لگتار چناؤں جیت رہے ہیں اس بار گوپال بھارگف کا لکش ایک لاکھ بوٹوں سے چناؤں جیتنے کا ہے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے